اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوست امید ہے سب خیریہ سے ہوئیں گے میرا نام قدس پرٹ ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکٹ کی لیٹس نیوز اپ ڈیٹس اور ساتھ اپنا تذیر شیئر کرتا ہوں ہفتے کا پہلا دین ہے ایک تو اس ہفتے میں ہونے والی جو میجر ڈیویلمنٹس ہیں جو اس ہفتے کرپٹو مارکٹ کو ولٹائل کر سکتی ہے ان کرپٹو کرنسیز اور ٹوکنز کو افیٹ کر سکتی ہیں جن سے ریلیونٹ یہ نیوز ہے وہ ساری نیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ دو دن غیر حاضری کے دوران جو میجر کچھ ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں ان کا آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ذکر کروں گا سب سے پہلے بیٹی سی کی پرائیس اگر دیکھیں تو بیٹی سی کی پرائیس اس وقت جب میں ویڈیو رکار کر رہا ہوں 37000 کی رینج میں ٹریڈ ہو رہی ہے جب آپ آج کر رہے ہوں گے معلوم نہیں پرائیس مزید نیچے ڈم کرے گی اوورال پچھلے ہفتے یا اس سے پچھلے ہفتے جو کرپٹو کرنسس نے اچھا خاصا پمپ کیا تھا وہاں پہ آپ کو کنسولیڈیشن نظر آ رہی ہے جبکہ کچھ ایسے کرپٹو کرنسس جو کہ سوئی ہوئی تھی اس وقت جب مارکٹ یہ آل کوئن مارکٹ جو تھی پمپ کر رہی تھی وہ آپ کو تھوڑا سا اس وقت پمپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان سب کا تھوڑا سا بھی تھوڑی دیر میں جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلے اس ہفتے کے میجر ایونٹ ایک تو کل کی ڈیٹ میں لنک کی جو سٹیکنگ کے حوالے سے میں نے آپ کو پچھلے ہفتے اور اس سے پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا تھا کہ یہ ہونے والی ہے اس ماہ کے لاس میں جا کے کل وہ چین لنک کی سٹیکنگ 0.2 ورزن جو ہے وہ لانچ ہوگا یاد رکھئے گا لنک ٹوکن کی پہلے جب سٹیکنگ ہوئی تھی اس وقت بھی لنک ٹوکن کی پرائس اچھا خاصہ پمپ کی تھی ویسے بھی پچھلے چند ہفتوں سے چین لنک کا جو لنک ٹوکن ہے اس کی پرائس ریال ورلڈ ایسرز کچھ پارٹنرشپ ہوئی ہیں پھر ٹیکنالوجی وائز انہوں نے اپنی امپرویمنٹ کی اپنی ٹیکنالوجی میں اس وجہ سے چین لنک کی پرائس اچھا خاصہ پمپ آلڈی کر چکی ہے تو یہ جو سٹیکنگ کی آپشن کل سے لانچ ہوگی اس کی وجہ سے ایک اور ڈیمانڈ اور ایک اور ہائپ کا ایک سائیکل جو ہے ٹوکن اس کی پرائس پہ آپ کو نظر آ سکتا ہے اس کے بعد کل ہی کے دن میں دو بڑے بڑے ہارڈ فوکس ہیں بڑے بڑی چینز ایک تو بین بی چین بین بی کی جو اوپی بین بی چین ہے یاد رکھئے گا بائنان سمارٹ چین کی ایک سے زیادہ چینز ہیں کچھ لوگ جو بین بی کی بائنان سمارٹ چین ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اوپی بین بی چین ہے یہ بھی دو مختلف چین جیسے بین بی کی ایک سمپل بائنانس چین ہے اسی طرح بائنانس سمارٹ چین ہے پھر انہوں نے گرین فیلڈ کے نام سے بھی کوئی چین لانچ کی ہے اسی طرح اوپی بین بی ہے اب بین بی یعنی بائنانس سمارٹ چین اور اوپی بین بی ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہیں یہ دونوں ایوی ایم کمپیٹیبل لیکن ایک جو ہے وہ ایتھیریم کی لیئر ٹو چین ہے ایک رول اپ چین ہے جیسے آپٹیمیزم آپٹیمیزم کے سٹیکس کے اوپر بیلڈ کی گئی ہے وہ اوپی بین بی ہے جبکہ جو بینانس سمارٹ چین ہے وہ الگ سے ایک چین ہے چونکہ وہ ایوی ایم کمپیٹیبل ہے اس وجہ سے آپ کو ایتھیریم کا اڈریس جو ایوی ایم اڈریس ہے اسی کے اوپر آپ اپنے بین بی کے کوئنز اور ٹوکنز وغیرہ سیو کر سکتے ہیں تو یہ جو اوپی بین بی ہے اس کا ہارڈ فورک ہونے جا رہا ہے کل کی ڈیٹ میں فرمیٹ کے نام پہ ہے اور دوسرا پولیگون نے بھی اپنا شاید آگرا اس کا نام ہے آگرا ہارڈ فورک کرنا ہے وہ بھی کل کی ڈیٹ میں ٹھیک ہے اس کے بعد اس ہفتے کی جو میجر اپ ڈیٹ ہے وہ ہے کاسموس کے حوالے سے کاسموس کی کمیونٹی نے کیا کیا کمیونٹی نے ایک پرپوزل پیش کی کہ یہ جو ہالونگ ہے یعنی یہ جو ٹوکن کی جو امیشن ہے یعنی جو ٹوکن جو نوڈ آپریٹر پروف آف سٹیک ایک کنسینسس سسٹم ہے جو ویلیڈیٹرز کو جو سیکیورٹی پروائیڈ کرنے والے والے ہیں ان کو جو ٹوکن ریوارڈ کے طور پر دیا جاتا ہے اس کی کیپ جو ہے وہ ٹین پرسنٹ کے لیے پرپوزل پیش کی اور وہ اپروو ہو گئی اس کے بعد اب کاسموس کا جو فاؤنڈر ہے اس نے الگ سے ایک چین بنانے کی سوشل میریا پر کیمپینج چلائی ہے اس سے اب کمیونٹی ڈیوائل لگ رہی ہے میں آپ دوستوں کو ریکمینڈ کروں گا یہ جب تک ٹسٹ سیٹل نہیں ہوتی ہے اگر تو آپ کاسموس کے اوپر یعنی جو کاسموس کا ٹوکن ہے ایٹم اگر وہاں پہ آپ پروفٹ میں ہیں تو آپ تھوڑا سا کوشش کریں تھوڑا سا سیٹل ہون ہونے پرافٹ کیش آرڈ کروالیں اس سے پہلے کہ مزید یہ جو کمیونٹی کو گھڑ بڑنا ہو کیونکہ ایک سائیڈ پہ فاؤنڈر ہے اور دوسری سائیڈ پہ کمیونٹی ہے فاؤنڈر کہہ رہا ہے کہ میں الگ سے جو چین بناؤں گا اس کا الگ ایٹم ون کے نام پہ ٹوکن ہوگا اب ظاہری بات ہے جب کمیونٹی ایکو سسٹم ڈیوائیڈ ہو جائے گا پھر ظاہری بات ہے صرف کمیونٹی نہیں چاہیے ہوتی ہے یہاں پہ ویلز بھی چاہیے ہوتی ہیں وینچر کیپٹلیس سرمایہ دار بھی چاہیے ہوتے ہیں اور وہ اوویسلی کمیونٹی کے پاس ہاتھ تو نہیں جائیں گے وہ جائیں گے جو فاؤنڈرز ہیں ان کے پاس تو اس وجہ سے کمیونٹی ڈیوائیڈ ہونے کی وجہ سے کاسموس کی پرائس کو آپ کلوزلی واش کریں میں کچھ پرڈکشن نہیں کر سکتا کہ کیا ہوگا لیکن مجھے اتنا پتا کہ آپ کو کیرفل لینا چاہیے اگر آپ ایٹم کے انویسٹر ہیں تو اس کے بعد اسی ہفتے کے آخری دن یعنی جمعہ والے دن جیرمی پول کی سپیچ ہے وہ سپیچ شاید شاید کرپٹو مارکٹ میں آپ کو ولیٹیلٹی دکھائے اور اس کے بعد اگلے ہفتے سوئی ٹوکن کا بھی آنلاک ہونے آٹھ پرسن جو اس کی سپلائی ہے فورٹی ایٹ ملین ٹوکن آنلاک ہوگا ہے تو یہ اگلے ہفتے کا ایونٹ لیکن میں آپ کو اس وجہ سے آپ بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی اگر آنلاکنگ کی اوپر کوئی ٹریڈ پوزیشن سیٹ کرنی ہو تو آپ سات آٹھ دن پہلے جو ہے وہ ٹریڈ لیتے ہیں جیسے کہ اوورال اس وقت ہفتے کے سٹارٹ میں ہی مارکٹ تھوڑا سا آپ کو کریش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سم سیکٹرز مارکٹ کے سم سیکٹرز تو اگر اسی طرح بی ٹی سی پریشر میں رہتا ہے تو اوورال اس طرح کے جو کوئنز ہیں ان کے اوپر پریشر پھر رہتا ہے تو اس کو آپ کلوزلی وارچ کریں اگر تو بی ٹی سی آپ کو نظر آئے کہ یار مزید نیچے جا سکتا ہے تو پھر آپ یہاں پہ سوئی کے ٹوکن کے اوپر سات دن پہلے ہی آپ سیل ٹریل لے کے پروفٹ ٹیکنگ کر سکتے ہیں مارکٹ کی دیگر اپ ڈیٹس کی طرف آتے ہیں لونہ کے ٹوکن جو ہیں وہ پمپ کر رہے ہیں خصوصاً لونہ کا جو یو ایس ٹی سی ٹوکن جو ان کا سٹیبل کوئن ہے اس کی پرائز جو ہے کوئی دو سو تین سو پرسن جو ہے وہ پمپ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ بائنانس نے اپنے فیوچرز میں لسٹ کرنے کی کوشش کیا 50% لیوریج کے اوپر اب میں حیران ہوں بائنانس نے کیسے اس کو ٹریڈنگ کے لیے لسٹ کر دیا حالانکہ یہ ایک سٹیبل کوئن ہے اس کے اوپر جانے اور نیچے جانے کے حوالے سے مطلب سٹیبل کوئن کو تو ون ڈالر پہ پیچ ہونا چاہیے نہ اوپر جانا چاہیے یا نیچے نہ ہی نیچے لگائیں کہ یہ اب یو ایس ٹی کی پرائس اوپر جائے گی نیچے جائے گی اس پہ وہ اس چیز کے اوپر وہ فیوچر ٹریڈ لگائیں تو اس فیوچر ٹریڈ کی وجہ سے یو ایس ٹی کی پرائس آپ کو سب سے زیادہ پمپ ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہے جبکہ لونہ کے جو دیگر ٹوکنز ہیں لونہ سی لونہ وہ بھی آپ کو اچھا خاصا پمپ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ بائنانس کی ڈی لسٹنگ کی وجہ سے دو تین ٹوکن کریش ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس میں بی ٹی ایس ہے جس میں پرل ہے اور ٹون ٹون ہے اگر آپ نے ان میں سرمایہ کاری کی ہے تو یہ وجہ ہے ان کے ٹوکن کے کریش ہونے کی اچھا فارچون نے نئے جو بائنانس کے سی او ہیں ان کا انٹرویو کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بائنانس جو کہ پہلے ایک ٹیک سٹارٹ اپ کمپنی کی طرح کام کر رہا تھا اس کو ہم کارپوریٹ لیول جس طرح کے بڑے بڑی آرگنیزیشنز ہوتی ہیں جن کی ایک ہائرارکی ہوتی ہے جن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں اس طرح کا موڈل میں کنورٹ کرنے جا رہے ہیں جس سے ہم مزید ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں گے اور ہم بائنانس جو ہے وہ مارکٹ سے بلکل شیٹ ڈاؤن ہو سکتا ہے شیٹ ڈاؤن تو میری پہلے سے اپروچ ہے کہ نہیں ہو سکتا لیکن مارکٹ شیئر اس کا لازمی کم ہو رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں بائنانس کے ایکو سسٹم کے ٹوکنز اس وقت بلکل سائلنٹ نظر آ رہے ہیں کچھ پروجیکٹ ہیں جن کو تھوڑا بہت ان کی انڈیویجول اپنی کسی ڈیویلپمنٹ کی وجہ سے ایک ہائپ ہو تو اس کا ادروائز جو ایک جنیرک ایفیکٹ ہوتا ہے ایک مین چین کی ڈیویلپمنٹ کی وجہ سے اس کے پورے ایکو سسٹم ہے وہ آپ کو سلو ڈاؤن آپ کو نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے دوسرا سب سے بڑا ایونٹ مجھے کہنے دے پچھلے دو دنوں سے جو ہارٹ ٹاپک ہے کرپٹو سوشل میڈیا کا وہ ہے ڈی وائ ڈی ایکس کیونکہ اس کی سپلائی فرس دیسمبر کو فرس دیسمبر کو تقریباً ایک سو پچاس ملین ڈی وائ ڈی ایکس ٹوکن جو ہے وہ انلاک ہونا ہے جو جن کی ڈالر میں ویلیو تقریباً پانچ سو ملین ڈالر سے زیادہ گی بنتی ہے اب اس میں ظاہری بات ہے اگر ڈی وائ ڈی ایکس کے آپ انویسٹر ہیں یا اگر آپ کوئی اپرچونٹیز ڈونڈ رہے ہیں تو اس میں کیا کوئی اپرچونٹی ہے میں تھوڈی سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں خود آپ اس کو انٹرپیٹ کر لیجئے گا فرس دیسمبر کو یہ ایونٹ ہو رہا جی لیکن یہ جو پانچ سو ملین ڈالر کے ٹوکن انلاک ہونے ہیں یہ سرکولیٹنگ اس وقت جو ڈی وائ ڈی ایکسے کی سرکولیشن سپلائی ہے اس کا تقریباً اسی فیصد اماؤنٹ بنتی ہے ٹوکنز بنتے ہیں جنہوں نے انلاک ہونا ہے تو یہ اب یہ ٹوکن انلاک ہوگا اس حوالے سے لک آن چین نے کچھ انیلسیس شیئر کیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے تو انہوں نے ڈی وائ ڈی ایکسے کے جو ٹوکانوکس ہے اس کے حوالے سے کہا کہ 50% ٹوکن انہوں نے ایلوکیٹ کیے تھے کن کو انویسٹرز کو فاؤنڈرز کو ایمپلائیز کو ایڈوائزرز کو کنسلٹنٹس کو اینڈ فیوچر ایمپلائیز کے نام انہوں نے 50% ٹوکن ٹوٹل میرا حالہ 1 بلین ٹوکن تھا 1 بلین میں سے 500 ملین ٹوکن انہوں نے صرف ان لوگوں کے لئے رکھا تھا اب ان کا of which جس 50% میں سے 30% جو کہ 150 ملین بنتا ہے وہ 1 دسمبر کو انلاک ہوگا اس حوالے سے ایک تو چیزیں یہ ہیں کہ یہ جو ٹوکن انلاک ہوگا دی وائی ڈی ایکس ہے کہ جو پرانی چین ہے یعنی ایتھیریم کا یہ ERC20 ٹوکن تھا اس کے اوپر یہ انلاک ہوگا اور آپ اگر مجھے فالو کر رہے ہیں تو چند دن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دی وائی ڈی ایکس نے اپنی چین لانچ کر دی ہے ابھی اس کی بریج بھی باقاعدہ اپن کر دی ہے بلکہ انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ جو ویلز ہیں جن کو سن دوہزار اکیس کے یہ ٹوکن ملے ہوئے تھے انلاک ہونا انہوں نے بریج ٹوکن آل ایڈی چین میں کر بھی لیا اب یہ ٹوکن مارکٹ میں این ممکن ہے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو دی وائی ڈی ایکس کی پرائس کے اوپر اچھا خاصا پریشر آئیے دیکھیں یہ ویکلی چارٹ میں نے کھولا ہوا اگر میں ویکلی کی وجہ ڈیلی پہ جاؤں گا تو آپ کو یہ دیکھیں پچھلے دو تین دن سے دی وائی ڈی ایکس کی پرائس جو ہے وہ ڈمپ ہو رہی ہے اب اس سیچویشن میں کیا پرائس مزید ڈمپ ہو سکتی ہے اس کو آپ نے انیلسز کرنا ہے تو کیا یہاں پہ کوئی بائنگ اپرچنٹی بنتی ہے یا نہیں دیکھیں دو چار چیزیں اس کو ذہن میں رکھیں ایک تو یہ جو 500 ملین ڈالر سے زیادہ کے ٹوکن آنلاک ہونے ہیں اوویسلی اس کا پرائس کے اوپر لازمی امپیکٹ ہوگا پرائس یہاں سے مزید نیچے ڈمپ کر سکتی ہے دوسرا اگر کرتی ہے تو میری نظر میں it's the best بائنگ اپرچنٹی کیوں کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ڈی وائی ڈی ایکس ہے کہ پرائس already اپنے lowest کے پاس ہے مطلب not too low یہ سارے کیا سارے سیل کریں گے i don't think so ایک تو ویسے technically problem ہے کہ اگر یہ ٹوکن آنلاک ہوتے بھی ہیں تو یہ ERC20 ٹوکن اور یہ ERC20 اس وقت تک سیل نہیں کر سکتے جب تک اس کو ایک تو بریج نہ کریں اور دوسرا بریج کرنے کے بعد اگر یہ بریج کر دیں گے تو یہ locked بریج ہے وہ انلاک نہیں ون سائیڈ بریج ہے ایک بار اس میں ٹوکن بریج کر دیا تو وہ lock ہے اب جب تک یہ ٹوکن بقاعدہ ٹریڈنگ کے لیے لسٹ نہیں ہوگا یعنی جو DYDXA کی نئی چین ہے وہاں پہ جب سارے ٹوکن لسٹ نہیں ہوں گے اور وہ بقاعدہ ٹریڈنگ کے لیے available نہیں ہوں گے تو DYDXA کی پرائس جو ہے آپ کو dump ہوتی بھی نظر نہیں آگی لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے imagine کریں گے اگر dump ہوتی ہے تو میری نظر میں it's the best opportunity وہ لوگ جو DYDXA پہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں جتنا نیچے جاتی جاتی ہے آپ اس کی پرائس کو بائے کریں کیونکہ یہ بالکل ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آپ DYDXA کے early investor ہوئیں گے کیونکہ already یہ اپنے lowest price کے اوپر dump ہو چکی ہوگی اس سارے sell pressure کو گزارنے کے بعد معلوم نہیں ہے اس کو چاند دن لگیں چاند ہفتے لگیں لیکن جب بھی ہونا ہے it would be a best time اگر آپ نے DYDX کیا ہے یہ ایک future perpetual DEX ہے جیسے آپ کو centralized exchanges پہ future trading کی option ملتی ہے اسی طرح یہ decentralized exchange ہے جہاں پہ لوگ future trading کرتے ہیں اور one of the top یہ DEX ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں ٹھیک ہے اچھا جی bubble map نے bit get کا جو token ہے اس کے اوپر ایک analysis اپنا share کیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ share کرتا ہوں اس کے کہ میں ان کا affiliate member ہوں لیکن my community come first جو ان کے حوالے سے issues ہیں وہ میں لازمی اگر report ہو رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ لازمی reporting کروا ان کا جو BGB token ہے اس کے حوالے سے انہوں نے اپنا analysis share کیا انہوں نے کہا جی using bubble match ہم نے یہ discover کیا کہ ان کے token کی جو 75% supply ہے وہ ان کی team کے ساتھ team کی ہے اور وہ team دس جو white paper ان کا کہتا ہے کہ 25% جو supply ہے وہ public کے لیے اور یہ کہتے ہیں جی the remaining 75% is in their control جو کہ انہوں نے کہا کہ vesting ہوگی لیکن on chain ہم نے کہیں پر بھی اس کی evidence ہمیں نہیں ملا کہیں پر بھی اس کا ثبوت نہیں ملا کہ اس کی vesting کب ہوگی کیا شلیول ہے ہمارے جیسے influencers ہوتے ہیں جن کو آپ سنتے ہیں وہ referrals کے لیے اس طرح مختلف programs کے لیے اور اس کی vesting کے حوالے سے کوئی on chain ان کے پاس evidence نہیں ہے دوسرے لفظوں ہیں پھر انہوں نے ساتھ ساتھ جو ftx crash ہوا اس کا جو اپنا ftt token ہے اس کے ساتھ compare کیا اور جس طرح کی exchange کی وجہ سے hype create کی اس سے جو پیسے ان کو token ملے وہ token collateral رکھ کے ادھار لے کے system چلاتے رہے تو کہیں اسی طرح bit get بھی نہ کریں اگر bit get میں آپ کی سرمایہ کاری ہے میں مقصر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا معنی یہ ہے کہ جو bit get کا bgb token ہے اس سے آپ دوری رہیں تو بہتر ہے میں تو جتنے وہ مجھے ایک referral reward آتا ہے اس میں وہ bgb جو small tokens ہوتے ہیں ان کو میں convert کرتا ہوں اور bgb کو convert کرنے کے بعد فورا usdt میں کر دے تو میں bgb کو use کاری نہیں پھر انہوں نے بائنانس کے ساتھ کی compare کی ہے انہوں نے بائنانس کی 50% supply public کے لیے 40% founders کے لیے اور 10% angel investors کے لیے اور یہ transparent ہے جبکہ bid get token نہیں ہے coinbase international coinbase US coinbase international ada link doge اور stellar xml token اس کی future pairs کی ہیں اور اس news کی وجہ سے ان کی prices pump ہوتی ہوئی آپ کو نظر رائیں گی اس کے بعد blast کے حوالے سے ان کے انویسٹر پیراڈائم ان کے ریسرچر اس کی criticism کا سوشل میڈیا پر ڈسکس کیا جا رہا ہے جو blast نے جو مارکٹنگ کا ٹیکٹک یوز کیا اس سے وہ خوش نہیں ہے اس سے جو ایتھوز ہیں کرپٹوز کے اس سے وہ ہرٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے آج اپنا ایک spin مجھے ملا تھا وہ میں نے spin کیا تو مجھے 590 points ملے ہیں اور یہ میرے points زیادہ ہو سکتے تھے لیکن آپ جو community والے دوست ہیں ان کی مہربانیوں کی وجہ سے یہ وہ پانچ افراد وہ میرے مہربان جنہوں نے account sign up کر لیا لیکن کچھ deposit کیا ہی نہیں اب یہ جو پانچ ایتھریم کا سکوار تھا یہ میرا پورا نہیں ہو رہا آپ لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے اچھا جاتے جاتے یہ ایک zero knowledge sink کے اوپر ایک meme coin ہو رہا ہے پیپے کے نام زی کے پیپے تو اگر تو اگر knowledge جو chain ہے اس کے اوپر ایڈرا فارمنگ کی ہے تو اس wallet کو یہاں پہ کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ ٹوکن مل سکتے ہیں you are eligible for the airdrop manch zero knowledge chain کی میں کی تھی ایڈرا فارمنگ تو میرے ٹوکن پہ میرے wallet پہ 77,000 مجھے یہ ٹوکن ملیں گے لیکن ابھی میں کلیم پہ کلک کرتا ہوں یہ پانچ دن بعد یہ ٹوکن جو ہے میں کلیم کر سکوں گا تو یہ بھی فری منی ہے لنک میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اپنا wallet connect کر کے اس کے ساتھ چیک کر لیجئے کہ آپ کوئی فری ٹوکن ملا ہے یا نہیں اچھا الیویم ویب تھری گیمنگ کے جو ٹاپ پروجیکٹ ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ٹویٹ کی ہے جی ہی رینجرز یو ہرڈ وی ہیڈ سم ٹھنگ سن دو ورک وی آر جائننگ فورسز ویس سم ای سپور لیجنڈز کے ساتھ یہ کچھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے الیویم کی پرائس آپ کو مزید پمپ ہوتی بھی نظر آ سکتی ہے گریپ اپنا ٹوکن لانچ کر رہا ہے تیس نومبر کو اور یہ پری سیل اس کی کریں گے سیٹلی یہ پری سیل جو ہے ہم لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے صرف وہی پری سیل میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں جن کے پاس گریپ کی اینیف ٹی ہے یا جن کے پاس گریپ کوئن کا گولڈن ٹکٹ ہے اب یہ پری سیل کی مارکٹ میں کیوں ہائپ ہے کیونکہ انہوں نے جب اپنا پری یہ والے اینیف ٹیز منٹ کیے تھے تو اس وقت آپ کو فلور پرائس اگر بڑی کیونکہ ان کی بیک پہ اینی موکا برینڈ ہے مارکٹ کا سب سے بڑا پلئیر اس کا نام ہونے کی وجہ سے ان کی جو اینیف ٹی کی فلور پرائس ہے وہ اچھی خاصی پام کی ہے تو اس وقت اپنی پری سیل کرنے جا رہے ہیں تیس نومبر کو میں بھی اس کو فالو کر رہا ہوں جیسے ٹوکن لسٹ ہوگا اگر ہم پری سیل میں نہیں بائی کر تو مارکٹ میں اگر کہیں اپرچونٹی ہوئی تو ہم اس کا ٹوکن وغیرہ بائی کریں گے ٹریڈ وغیرہ الگائیں اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد کل دو اینیف ٹی کی فری منٹ ہونی ہے لیکن اگر آپ اینیف ٹی میں ایکٹیو ہیں تو پھر ہی آپ اس میں پٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ایک ہے آرمی آف فارچون میٹا ورس انہوں نے اپنی جو اینیف ٹی ہیں وہ انہوں نے فری منٹ کے لیے اویلیبل کی ہیں جو کہ دو ہزار دو سو بائس اینیف ٹی ہوں گے اس کی امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ